بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین شعبان المعظم کا پہلا ہفتہ پہلا ہفتہ سمرار یہ ہے کہ اگر شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے ہفتے کے دن تو یہ پہلا ہفتہ ہے اگر شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے سنوار کو تو یہ پہلا ہفتہ ہے Angharz کے بدھ سے پہلے پہلے جب شعبان کا چاند نظر آتا ہے تو یہ اس کا پہلا ہفتہ ہوگا تو پہلے ہفتے میں پہلا دن جو آئے گا یعنی وہ جمعرات جمعہ ہفتہ یہ تین دن ہے اس دن کا وضیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہے کہ اگر شعبان کا چاند نظر آیا ہے ہفتے کے دن تو آپ نے جمعرات سے یہ عمل شروع کرنا ہے اگر شعبان کا چاند نظر آتا ہے بدھ کے دن تب بھی آپ نے جمعرات سے یہ عمل شروع کرنا ہے تو جمعیرات جمعہ اور ہفتہ یہ تین دن ہیں ان تین دن آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی ایسی پریشانی جو آپ پر آئی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور کوئی ایسی ضرورت جو آپ کو پیش آ چکی ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ نے ہر ممکن کوشش کی ہے لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کی وہ ضرورت پوری نہیں ہپا رہی اس کے لئے آپ کے لئے بہت بڑے مسائل پدا ہو رہے تھے تو وہ سب کے سب مسائل ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جتنے بھی ضروریات ہیں وہ ساری کے ساری ان تین دنوں کے وظیفے کے ذریعے سے ان تین دنوں کے اندر پوری ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ شابان کے چاند کے بعد جو پہلے تین دن ہیں جمعیرات جمعہ ہفتہ یہ پہلے شروع میں آئیں گے تو ان تین دنوں میں آپ نے کوئی ایک خاص وقت مقرر کر لینا ہے جیسے کہ مغرب کی نماز کے بعد ہے یا عشاء کی نماز کے بعد ہے جیسے کہ آپ کے لئے کوئی مناسب وقت ہو تو اس وقت ایک ہی وقت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ اول آخر تین تین مرتبہ رضی پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں قرآن پاک کا آخری پا رہا ہے اس میں ہے سورت القوسر سورت قوسر پڑھنے ہیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ یہ آپ نے پڑھنی ہے یہ بھی آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے یعنی تین دن آپ نے عمل کرنا ہے اور تین تین مرتبہ اس ورث کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ کہ اس دعا میں اللہ پاک سے جتنا ہو سکے گڑ گڑا کر مانگیں اور اللہ کو اپنے سامنے پا کر اللہ کا سامنے اس طرح التجا کریں جیسے بچے اپنے ماباپ کے سامنے کسی چیز کو بنوانے کے لئے التجا کرتے ہیں اور اپنے ماباپ سے وہ چیز حاصل کیے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں تو اس طرح آپ بھی اللہ پاک سے مانگیں اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگیں اور اللہ پاک کو راضی کریں کہ اللہ مجھے وہ چیز دے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان تین دن کے اندر اندر آپ کو بہت بڑی خوشخبری دے گا جو آپ کی ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کو پورا کر دے گا اور آپ کی ہر پریشانے کو دور کر دے گا انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیں دور کر دے اور ہم سب کی تمام حاجتیں پوری کر دے آمین سمم آمین اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ